کرکٹ میچ میں اگر کوئی کھلاری اپنی ٹیم کو جیت دلانے میں اہم رول ادا کرتا ہے تو میچ کے بعد اسے مین آف دا میچ کی اوورڈ سے نوازا جاتا ہے لیکن اگر کوئی کھلاری کسے پورے ٹورنمن میں شاندار کھیل دکھاتا ہے تو اسے مین آف دا سریز کا اوورڈ دیا جاتا ہے دوستو کرکٹ ریکارڈز کی اس خاص ویڈیو میں آج ہم آپ کو ان کھلاریوں کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے ورلڈ کپ کے فائنل میچ میں شاندار کھیل دکھا کر مین آف دا میچ کا کتاب جیتا اور وہیں پورے ٹورنمن میں گزب کی پرفارمنس دے کر مین آف دا سریز کی اوورڈ جیتے ہیں تو شروعات کرتے ہیں سال 1975 سے جب ٹرکٹ کا پہلا ورلڈ کپ کھیلا گیا تھا جس میں ویسٹ انڈیز اور آسویریا کی ٹیمیں فائنل میں پہنچی تھی ویسٹ انڈیز کے بلے باز کلائیو لائیڈ نے اس فائنل مقابلے میں شتک جڑ کر اپنی ٹیم کو ورلڈ چیمپین بنایا تھا تب ماتر 85 گینوں میں 102 رنوں کی شتکیے پاری کھیلنے والی کلائیو لائیڈ کو مین آف دا میچ چنا گیا دوستو اگر بات کریں مین آف دا سریز اوورڈ کی تو یہ اوورڈ 1992 کے ورلڈ کپ سے ملنا شروع ہوا تھا اس سے پہلے کسی بھی ورلڈ کپ میں مین آف دا سریز کا اوورڈ نہیں دیا جاتا تھا سال 1989 میں جب دوسرا ورلڈ کپ ہوا تب ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ کی ٹیمیں فائنل میں آمنے سامنے ہوئیں تب ویوین ریچرڈز کے شاندار شتک کی بدولت ویسٹ انڈیز لگاتار دوسری بار ورلڈ کپ جیترے میں کام گیا برہا ناباد شتک جڑنے والے ویوین ریچرڈز کو تب مین آف دا میچ ملا تھا سال 1983 کے ورلڈ کپ فائنل مقابلے میں ٹیم انڈیا ویسٹ انڈیز کو ہرا کر پہلی بار ورلڈ چیمپئن بنی تھی تب بارت یہ ٹیم پہلے بلے بازی کرتے ہوئے کوئی بڑا سکور نہیں بنا سکی تھی لیکن جواب میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم بھی ماتر 140 رنڈ پر آل آؤٹ ہو گئی تھی اس مقابلے میں مہند رمانات ٹیم انڈیا کی جیت کے ہیرو رہے تھے جنہوں نے بلے بازی کرتے سمیں ٹیم انڈیا کے 183 رنوں کے سکور میں 26 رنوں کا اہم یوگدان دیا اور پھر بعد میں گیند بازی کرتے ہوئے سات عوروں میں ماتر 12 رن دے کر تین ویسٹ انڈیز کھلاریوں کو آؤٹ کر ویسٹ انڈیز کو جلد سمیٹنے میں اہم بومی کا نبائی 1987 کے ورلڈ کپ میں آسٹریلیا اور انگلینڈ کی ٹیمیں شاندار کھیل دکھا کر فائنل میں پہنچی تھی اس مقابلے میں آسٹریلیا کے اوپنر ڈیویڈ بون 75 رنوں کی شاندار پاری کھیل کر مین او دا میچ رہے تھے جس کی بدولت آسٹریلیا انگلینڈ کے سامنے سنمان جنک لکشے رکھنے میں کامیاب رہا اور پھر گیند بازوں کے شاندار پردرشن کے دم پر آسٹریلیا ہی ٹیم اس لکشے کو بچانے میں کامیاب رہی اور ورلڈ کپ جیتا سال 1992 کے ورلڈ کپ میں پاکستان اور انگلینڈ کی ٹیمیں فائنل میں پہنچیں اور پاکستان نے اس مقابلے میں انگلینڈ کو 22 رنوں سے ہرا کر ورلڈ کپ جیتا تھا پاکستان کی اور سے وسیم اکرم نے تب شاندار آل راون پردرشن کیا تھا جہاں بلے بازی میں انہوں نے 18 گیندوں پر 33 رن بنائے تو وہیں گیند بازی کرتے ہوئے 10 سوور میں انہیں 40 رن دے کر 3 اہم فکر چٹکائے جس کی وجہ سے انہیں مین آف دا میچ کے خطاب سے نواز آ گیا اور اس سال نیوزیلینڈ کے بلے باز مارٹن کرو کو مین آف دا سیریز کا آورڈ دیا گیا اس ورلڈ کپ میں اس بلے باز نے سب سے زیادہ 456 رن بنائے تھے سال 1996 کا ورلڈ کپ شرلنکا نے آسٹریلیا کو ہرا کر جیتا تھا تب فائنل مقابلے میں شرلنکائی بلے باز ارویند بسلوہ نے ناباد 107 رنوں کی شرلنکائی پاری کھیل کر اپنی ٹیم کو جیت دلائی تھی جس کی بدولت وہ فائنل میں مین آف دا میچ کے حق دار بنے اور وہی رہی بات مین آف دا سیریز کی تو یہ آورڈ بھی تب شرلنکائی ٹیم کے کھلاری کو ہی ملا تب سنج جے سوریا نے بلے بازی میں 221 رن بنائے اور گیند بازی کرتے ہوئے انہوں نے سات وکٹس بھی اپنے نام کیے تھے سال 1999 کے والڈ کپ میں ایک بار پھر پاکستان کی ٹیم فائنل میں پہنچی اور ان کے سامنے تھی ٹیم آسٹریلیا فائنل جیسے بڑے مقابلے میں تب آسٹریلیا نے پاکستان کو آسانی سے ہرا کر والڈ کپ جیتا تھا اس مقابلے میں آسٹریلیا سپنر شین وان مین آف دا میچ رہے جنہوں نے نو آور گیند بازی کرتے ہوئے چار پاکستانی کھلاریوں کو آؤٹ کیا تھا اور اس والڈ کپ میں ساؤتھ افریقہ کے شاندار رول راؤنڈر لانس کھلوزنر مین آف دا سیریز رہے تھے جنہوں نے ہرفن مولا کھیل دکھاتے ہوئے بلے بازی میں 281 رن بنائے تو وہیں گیند بازی کرتے ہوئے 17 وکٹ بھی چٹکائے تھے والڈ کپ میں اپنے اس شاندار پردشن کے دم پر وہ کافی دیر تک چرچاؤں میں رہے تھے سال 2003 کے والڈ کپ میں جب انڈیا اور آسٹریلیا فائنل میں پہنچیں تب آسٹریلیا نے کپتان ریکی پونٹنگ کے شاندار شتک کی بدولت بڑا سکور بنا دیا جسے ٹیم انڈیا حاصل نہیں کر سکی اور آسٹریلیا ایک بار پھر والڈ کپ جیتنے میں کامیاب رہا تب پونٹنگ کو ان کے ناباد شتک کی بدولت مین آف دا میچ چنا گیا اور وہیں پورے ٹورنمن میں شاندار بلے بازی کرتے ہوئے سروادک 673 رن بنا کر ٹیم انڈیا کے ماسٹر بلاسٹر سچین تندل کر مین آف دا سیریز رہے 2007 کے والڈ کپ میں ایک بار پھر آسٹریلیا فائنل میں پہنچی اور اس کے سامنے تھی ٹیم شرلنکا آسٹریلیا نے اوپنر ایڈم گلکویس کے طوفانی شتک کی بدولت اس مقابلے میں شرلنکا کو ہرا کر ایک بار پھر والڈ کپ اپنے نام کیا جہاں ایڈم گلکویس تو فائنل مقابلے میں شاندار شتک جڑ کر مین آف دا میچ رہے تو وہیں پورے والڈ کپ میں ویروڈی ٹیم کے بلے بازوں کو اپنی شاندار گیند بازی سے پریشان کرنے والی گلین میک گراث مین آف دا سیریز رہے جنہوں نے صرف گیارہ میچوں میں ہی تب سب سے زیادہ چھبیس وکٹ چرک آئے تھے بارتیے فینس یہ اچھے سے جانتے ہیں کہ سال دوہزار گیارہ کے والڈ کپ فائنل میں شرلنکا کو ہرا کر ٹیم انڈیا نے والڈ کپ جیتا تھا جب بارتیے ٹیم شرلنکا دورہ ملے لکشے کا پیچھا کر رہی تھی تب گوتم گمبیر نے تیسرے نمبر پر بلے بازی کرتے ہوئے شاندار ستانوے رن بنا کر اپنی ٹیم کو جیت کی راہ دکھائی اور انت میں ٹیم انڈیا کے کپتان ایم ایس دھونی اور یوورا سنگھ نے سنبھل کر بلے بازی کرتے ہوئے ٹیم انڈیا کو جیت دلا دی تب فائنل مقابلے میں نابادی کیانوے رنوں کی پاری کھیلنے والے ایم ایس دھونی کو مین آف دا میچ چنا گیا اور وہیں پورے ٹونمنٹ میں شاندار اور آن پردیشن کرنے والے یوورا سنگھ کو مین آف دا سیریز ملی یوورا سنگھ نے اس ورلڈ کب میں بلے بازی میں تین سو باسٹ رن بنائے اور وہیں شاندار گیند بازی کرتے ہوئے پندرہ وکٹ بھی چٹکائے تھے سال دوہزار پندرہ کے ورلڈ کب میں آسٹریلیا اور نیوز لینڈ شاندار کھیل دکھا کر فائنل میں پہنچی تھی جہاں ایک اور ورلڈ کب جیت کر آسٹریلیا پانچویں بار ورلڈ چیمپئن منہ اس میچ کے ہیرو رہے آسٹریلیا کے آرڈاؤنڈر جیمز فاکنر جنہوں نے فائنل مقابلے میں نیوز لینڈ کے بلے بازی کرم کے میڈل آرڈر کو دوست کیا جیمز فاکنر نے تب نو آور میں ماتر چھتیس رن دے کر تین وکٹ چٹکائے تھے اور اس سال من آف دا سریز کا خطاب آسٹریلیا کے تیز گیندباز مچل سٹارک نے جیتا تھا سٹارک نے پورے ٹونمن میں گھات گیندبازی کرتے ہوئے صرف آٹھ میچوں میں ہی بائیس وکٹ چٹکائے تھے نیوز لینڈ کے ٹرینٹ بولٹ نے بھی اس ورلڈ کب میں بائیس وکٹ چٹکائے تھے لیکن انہوں نے مچل سٹارک سے ایک میچ زیادہ کھیلا تھا دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ورلڈ کب 2019 میں کون سا کھلاری من آف دا سریز بنے گا آپ نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر ضرور بتائیں اور کرکٹ کے ایسے اور اپ ڈیٹس کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کرکٹ نیوز ڈیلی کو ابھی سبسکرائب کیجئے